کوئی سمر کا خیال کر رکھی ہو گئے شام کا ٹائم ہے اور آج ویلوہ ہم کافی لیٹ شروع کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں پریشانی جائے نا وہ بہت بڑی گھر میں آگئی ہے ظاہر سی بات ہے ہر گھر میں پریشانی ہوتی ہے سو مسئلے مسائل ہوتے ہیں کچھ پریشانی نہیں بھی بتائی جاتی ہے وہ ایسی ہوتی ہے کہ نہیں بتائی جاتی ہے اسی لیے کہ ہمارے دیکھنے والے نہ پریشان ہو جائیں وہ مایوس ہو جائیں گے کہ پتہ نہیں یہ کیا بات ہو گئی ہے ان کے گھر میں تو یہ بات ہے اور آج کافی لیٹ ویلوگ شروع کر رہے ہیں امی اب دھوری اب برطن امی آپ یہ دیکھ رہی ہیں ساری کیٹ اندر آگئی ہے چلو باہر چلو آجو منہ باہر آجو امی نے آدھے برطن جو ہیں وہ دھولی ہیں ماشاءاللہ سے کچھن میں نے صبح ہی سارا ساف کر لیا تھا یہ دیکھنے سارا ساف تھا یہ دوپہر کے برطن ہے موسیقی 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 ہمیں میں جا رہی ہوں باہر آپ یہ کچن کا کام کر لیں اور میں ذرا باہر کی صورتحال دکھاتی ہوں اسی طرح بیٹے کھلا رہے پڑے ہیں کیا بین بھائیوں کو شیئر کرنا کیا دکھانا جانے آپ کی مرضی آپ دکھاتی دکھا دیں بہت پینشن ہے بہت پریشانی ہے میں آپ کو کبھی بتاؤں گی ابھی فیڈال میں ہدا سکتے کیونکہ آپ ہی میرے فیملی کا حصہ ہر بات میں شیئر کرنے ہی ہوتی ہے اور اس ٹائم میں شیئر کرنے کے قابل ہی میرے محمد نہیں اچھا چلے میں نے آپ کو دکھاتی ہوں باہر جا کے کیا کر رہی ہیں دونوں باہر کی یہ صورتحال ہے صبح کی ویسے ہی چار پائیں پڑی ہیں باہر اور ابو بھی نماز پڑھ کر آگئے ہیں اثر کی نماز پڑھ لی ہے یا اللہ سب تے کرم کریں یا اللہ سب تے رحم کریں مالک تو بڑا گفور رحیم ہے بیگو صاحب کو صبر اللہ پاک دے آمین آمین بیگو صاحبہ بڑی پریشان ہے اللہ پاک اس کو صبر دے دیکھتے ہیں بیگو صاحبہ کیا کشتے ہیں آجیں دیکھ لیں امی کیا کہہ دیں شکر ہے میرے بلکو بڑی سکونہ ہے بیگو صاحبہ پرسند ہو رہی ہے بیگو صاحبہ پریشان نہ ہوئے میں نے دعا کی اللہ کے گھر میں کوئی کمی کمی ہے تو ہم سے انشاءاللہ اللہ کے گھر میں تو کوئی کمی نہیں بس انسان میں کمی ہے ان اللہم السابرین اللہ صبر کرنے والا میں ساتھ ہے صبر کر انشاءاللہ اللہ باق سب تھی کھڑ دے تھوڑی موہ کے مسکر کھڑ لے آپ ابو نے یہ بہت پیاری بات کی ہے بہت اچھی بات کی ہے کہ صبر کرنے والوں کا پھل میٹھا ہوتا ہے صبر کرنا بس مشکل ہوتا ہے بہت مشکل ہوتا ہے انتہا کا مشکل ہوتا ہے لیکن جب اللہ صلح دیتا ہے بہت بڑا عجر ملتا ہے یعنی کوئی بلندی کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے اچھا جی امی یہ کیا کر لیا آپ نے یہ میں نے روٹی والے رومال ایسے ہی دھوتی ہوں چکنائی والے تیندے ہوتے ہیں یہ میں نے کال شام کے بھروک رکھے ہوئے سے کہ میں دھوتی ہوتی ہوتی ہوں پھر اچانک ایسی تینشن پڑی کہ یہ میں دھونے دھول گئی اب اس کے اندر سے سمیل آرہی کہ میں اس کوئی بھائیل زیادہ دلایا ہے کہ کوئی بھائیل آجائے یعنی کہ کوئی بھائیل آجائے یہ اس کی سمیل ختم ہو جائے امی کے لئے میں نے چائے بنائی ہے 처� empie کے سر میں درد ہے تو میں نے چائے بنائی ہے صبح یہ دکھیں صبح بھی میں نے چائے برد بنا کے دے تھی لیکن یہ برد نہیں کھائی یہ دیکھیں ویسے یہ پڑھی ہے ابوں نے بھی منتے کی تھی لیکن امی نے نہیں کھائی برد دوبارہ میں اب چائے بنا کے لے کے جا رہی ہوں امی کے لیے تو اب جا کر میں امی کو چائے دیتی ہوں امی یہ لے چائے اچھا لیتی ایسا یہ میرا ہاتھ میں پوائنٹ آپ کو ڈالنے یہ اپنے پوائنٹ آپ کو ڈالنے اچھا کیا یہ تو صبح آپ نے بریڈ نہیں نہ کھائی ویسے ہی پڑی زائع ہو رہی ہے کوئی بات نہیں بھی نہ بات میں کھا لوں گے اسلام جب میں تلسل میں ہوتیوں میرا دل نہیں کرتا کھانے ہیں جیسے لازت جیسے اوٹی آ رہی گھراٹ ہو اس وجہ سے میرا دل میں تلسل ہی گٹھ گئی تھی روٹی والے رو مال جو ہیں وہ اوپر ڈال دی ہیں تار کے پر کیا کر رہے ہو یہ آجو منی آجو باہر منی آجو باہر آئے یہ دیکھو یہ مار رہی ہے اس نے ناکن لگا دیا منا بھی کہتا ہے میں نے اوپر جانا ہے شیرو شیرو یہ سامنے بیٹھا ہے اندر اور ادھر بھی ایک کیٹ بیٹھی ہے ایک یہ بیٹھی ہے نظر آگئی ہے اوہی نہیں لڑنا یہ دیکھو لڑائی کر رہے ہیں آپس میں چیک کر لیں اس کے کام یہ سبزی آج امی یہ سبزی بنائے گی شیملا مرش ساتھ آلو یہ کیا کرنے لگیں یہ میں اس لئے بچھائیں یہ چھوٹا سا کپڑا ہے اس کو اوپر یہ راکھتے سبزی کارتی تھوڑا بہتا کچھرا گرے گا اس کے اوپر گرے گا بیٹھ شیپ نہیں خراب ہوئے اسی وجہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم امی آپ نے تو کمال ہی کر دیا ہے یہ کم سے چھوٹی ہے یہ وائٹ چھوٹی ہے یہ بلیک ہے اور یہ پیریٹ ہے کمال نہیں کر دیا تین تین چھوٹیاں ایک ہانڈی بناتے ہو یہ آپ کی اببو کا ایسا ہی کام ہے اس نے کہا اس کے ساتھ ٹماٹروں سبز مرچ کٹ لینا اور اس کے ساتھ یہ سبزی بنا لینا اب لے کے آگے یہ پیاز کے لیے کیا کر رہے ہیں اببو اب یہ میں آپ کو بتاؤں حقیقت صبح کا اس نے صرف چائے کے کپ کے علاوہ کچھ نہیں کھایا قریبا دیکھو سڑھے چھے ہو گئے ابھی تک ناشتہ نہیں کیا اب میں اس کے ساتھ مل کے فٹا فٹ ہانڈی بنا رہا ہوں پچھلو کچھ کھا لیں ادھر دیکھیں ادھر نیچے دیکھیں یہ چھوئی کافی تیز ہے تو نیچے دھیان رکھیں دکھ تو بینڈ بھائیو وہ ہی جانتا ہے جس کو دکھ ہوتا ہے باقی سب تو ہس رہے ہیں باقی سب تو مزاق سمجھیں گے نا شوگل سمجھیں گے کہ پتہ نہیں ڈراما سمجھیں گے یہ تو نہیں پتہ مجھے لیکن جس پہ گزرتی ہے اس کو ہی پتہ چلتا ہے چوڑ جسے لگے درد اسے ہی ہوتی ہے اگلا بندہ کیا محسوس کر سکتا ہے آجنا امی بھی لوگ نہیں بنا رہے تھی اور میں بھی نہیں بنا رہے تھی بالکل بھی نہیں بنا رہے تھی اببو نے کافی فورس کی کہ نہیں بناو بناو میں نے اس کو کافی سبر دیا اب اس سبر بڑا بڑا ایک انتحان ہوتا ہے اللہ ہر بندے پر انتحان لیتا ہے اور ایسا کوئی موزہ دکھاتا ہے لیکن اس پر چاری پر ابھی ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوا جو تھوڑی سے چوڑ لگے نا بندہ سمجھیں گے کتنی چوڑ لگے نہ پریشان ہو نہ ٹینشن لے میں آپ کے ساتھ مل جل کے ہنڈی بنا رہے ہمی آپ اتنے باریک باریک آلو کاٹ رہی ہیں یہ شملہ میں ڈالنے اور قیمے میں اسی وجہ سے بڑے بڑے اچھے نہیں لگتے باریک 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 اچھے لگتے ہیں باریک باریک اچھے لگتے ہیں بے شملہ میں باریک آلو کی اچھے لگتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ اتنے بھی باریک نہیں ہیں لیکن ٹھیک ہے نورمال ساں درمیانہ سائز پیاز کی بنای ہوگی ہے میں نے لس لدرک بھی آئین کر دیا ٹماٹر مرچیں میاڑی اس کے بعد میں یہ نومک مرچ یہ ہے کورما یہ ہے لال مرچ یہ ہے دڑا مرچ یہ نومک اب میں اس میں ڈالنا تو چکن تھا چکن ہی ڈال رہا ہوں اس میں کیما ایڈ کر رہا ہوں کیما میں نے اُبال کے پہلے رکھا ہوں ہیترین کیا موسیقی